موسیقی اسے لگے تھے لیکن کچھ اچھی خبریں بھی ہیں تو پہلے کچھ اچھی خبروں کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو جس طرح میں نے اپنا ٹائٹل رکھا ہے اور اپنا ٹائٹل میں آپ کو جلدی جلدی ایکانومی کی اچھی خبریں میں آپ کو سنانا چاہوں گا تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ وہ خوشگوار ہوا کے جھوکے جس کا میں تو اپنی تحریروں میں اور اپنی ویڈیوز میں پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے ذکر کر رہا تھا کہ اچھا وقت آ رہا ہے اچھی پولیسیاں بن رہی ہیں اب ان کے اقدامات اور ان کے نتائج سامنے آنا شروع ہیں تو بڑے بڑے وہ لوگ جو پچھلے دنوں ہمیں نظر آیا تھا کہ جی جوتے مارنے چاہیے عمران خان کو اب قوم سے معافی مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بڑے وہ لوگ جو اب تک عمران خان کی باتوں کو یا اقدامات کو جی کہاں ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے نہیں مان رہے تھے آج اب تو جادے چودری صاحب بھی کہتے ہیں پوری اقدامات جدہ ہے ورنہ پھر یہ موقعات نہیں آئے گا تو بھائی جان جب عمران خان نے پچھلے سال ستر ملکوں کو آن لائن ویزے شروع کیے تھے چوبیس ملکوں کو آن آرائیول ویزا دینے شروع کیے تھے بزنس ڈوئنگ انڈیکس کے اندر جس طرح سے کمی آئی ہے یہ اقدامات پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے ہو رہے تھے آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا یہ تو چونکہ دنیا مان رہی ہے تو ہم ماننا پڑ رہا ہے جلدی جلدی آج کے دن KSE آج کے دن سٹاک ایکسچینج کے لیے پھر زبردہ سر آئے جمعہ کے دن سٹاک بند ہوئی تھی پانچ ساڑھے چارسو پوائنٹ سے اوپر گئی تھی اور آج کے دن تو سٹاک نے کمالی کر دیا ہے اور آج کے دن اگر ہم سٹاک کی صرف بات کریں تو تقریباً سات سو چھالیس پوائنٹ جو ہے وہ بڑھ کر اوپر پہنچا ہے سٹاک اور ساتھ میں اکتالیس ہزار چھے سو ستاون پر بند ہوا KSE ہنڈیٹ ایس یہ اب تک سولہ نومبر دوہزار اٹھارہ سے سب سے ہائیوے آج بند ہوا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں فورٹی فائف پرسنٹ کا انکریز آیا ہے مارکٹ کے اندر سولہ اگز دوہزار انیس سے اور پینٹالیس ہزار اگلے تین ماہ میں سٹاک مارکٹ کے کروس کرنے کی پریڈیشنز کی جا رہی ہیں جو کہ ایک بہت زبردست سنگمیل ہے پاکستان سٹاک مارکٹ جو ہے بیسٹ پرفارمنگ مارکٹ بن گئی ہے بڑی زبردست ریکاوری ہو رہی ہے اور اب بقاعدہ اس میں جو زابطے ہیں جو سانچے اور جو قائدے بنے ہیں ایسی سی بی کے وہ بہت بیتن ہیں چائنیز انویسٹرز نے ابھی پیشلے دنوئی دو ارب دولت پاکستان سٹاک ایک چینج میں انویسٹ کرنے کی حامی بھری ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کی بڑی وجہ کہا یہی جا رہا ہے کہ مختلف جو واقعات ہیں مختلف جو خبریں ہیں جو پوزیٹیو سٹیپس ہیں سی پیک پر ہو گئے سی پیک آثورٹی ہو گئی ٹیکس کنسیشن لاؤز ہو گئے اور ساتھ ساتھ رشیا کی جانب سے چائنہ کی جانب سے اسٹاک مارکٹ پر دو ارب دولار انویسٹ کرنا اور رشیا ساڑ رکنی وقت یہاں پر آیا یہ گفتگو بھی عمران خان نے شروع کی تھی رشیا کے ساتھ بات چیت کی پورٹن کے ساتھ راہیل چریف نے دفاعی معاہدوں کا آغاز کیا تھا تو عمران خان نے ایکانومک معاہدوں کا آغاز کیا ہے صرف اور صرف چند سو ملین ڈالرز کی وجہ سے رشیا کے ساتھ پاکستان کی ٹریڈ پچھلے بیس بائیس تیس سالوں سے نائنٹی ٹو میں جب رشیا ٹوٹا تھا اس کے بعد سے پاکستان کی ٹریڈ رشیا کے ساتھ جو کہ عرموں کی ہمیں ایکسپورٹ کر سکتے تھے روکی ہوئی تھی چند سو ملین ڈالرز پاکستان میں پے کرنا تھے اس وقت کے ایک ڈسکیوٹ کو حل کرنے کے لیے جو حل نہیں کیے جا رہے تھے اور عرموں ڈالر کی ایکسپورٹ کے اوپر پاکستان کی روک لگی ہوئی تھی ایسے تو نہیں پاکستان کے گلوبل مارکٹ کے اندر جو شیئر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دوزار ایک کے بعد دوزار تین کے بعد تو چائنہ انڈیا ایران افغانستان حتیٰ کہ ان ملکوں کی جو گلوبل شیئر ہے مارکٹ کے اندر ٹریڈ کا دو سو سولہ فیصد جم کیا ہے ہمارا پاکستان کا انیس فیصد نیچے گیا ہے یعنی کہ جو سارک کنٹریز ہیں ان کا بھی ایک سو چھاسی فیصد اوپر گیا تھا پورے ہمارے جو ساؤڈ ایشن پیجن ہیں اس میں بھی پاکستان کا جو گلوبل ٹریڈ میں حصہ تھا وہ انیس پرسنٹ کم گیا ہے دوزار تین سے لے کر اب تک اب صورتیار بہتر ہو رہی ہے گوادر پورٹ نے بقاعدہ سے اب ایکسپورٹ شروع کر دی ہیں پچاس ہزار ڈالرز کی جو سی فوڈ پروجیکٹ ہیں وہ گوادر پورٹ سے اب روانہ ہوئی ہیں فاریس کنٹریز کے لیے یہ جو ہم مشلی کے بھئیر کے موالک کہتے ہیں یہ جاپان جو گیا یہ بیتنام ہوگے اس طرح کی جمعہ لے کے ان کی طرف یہ ایکسپورٹ شروع ہوئی ہے تو یہ بڑی ایک اچھی چیزیں ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں کیسی کے معاملات ہو گئے ایف بی آر کی اگر ہم بات کریں ایف بی آر جی ایف بی آر ٹھیک کریں پاکستان کا سب سے مڑا مسئلہ ٹیکس کلیکشن ہوتا تھا ہم جانتے ہی بات کوئی حکومت اس باری پتر کو ہاتھ نہیں لیتی تھی چونکہ کون امیروں سے پیسے لینے کے لیے ان کو پکڑے بڑے بڑے بزنسمن سرمایہ دار تو وہ پارٹی فنڈنگ کرتے ہیں ان کے اوپر کسی سیکٹر پہ آپ ہاتھ رکھیں وہ ہاتھ رکھنے نہیں دیتے ہیں اس وقت صورت کے آر ہی ہے کہ ایف بی آر ڈیٹ ایکسٹینڈ کر رہا ہے ڈیٹ بڑھا رہا ہے فائلر بننے کے لیے لوگ مزید اس وقت آپ جا کے پتہ کریں ذرا انکم ٹیکس ریٹن جمع کرنے والے وکیل کتنے مصروف ہیں کہ ان کے پاس سرکھ جانے کا موقع نہیں ہے تیرہ دسمبر تک ایک اشاریہ نو ملین لوگ اپنے ٹیکس فائل انہوں نے ریٹنس جمع کرائے تھے یہ سمجھ لیں انیس لاکھ اور فسکل ایئر ایٹین یعنی جو اٹھارہ دوہزار کا سال تھا جو فائلنشل ایئر دوہزار اٹھارہ تھا اس میں 2.7 ملین لوگوں نے جمع کرائے 2.7 ملین کا مطلب 27 لاکھ لوگوں نے اپنے ٹیکس ریٹنس جمع کرائے ہیں ٹیکس کلیکشن میں پاکستان کی بہت بہتری آئی ہے ایف ڈی آر اپنے ریکارڈز کے پاس چل رہا ہے پنجاب کا ٹیکس کلیکشن 44% جم کر کے اوپر گیا ہے جو کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو سراتا ہوا نظر نہیں آرہا جسے وسیم اگرام پلس کا آجاتا تھا اس نے پنجاب کے ٹیکس کلیکشن کو 44% جم پہ اگر وہ لے کر گیا ہے یارو کم از کم کچھ تو مان لیں آپ لوگ اگر آپ شروع سے ہی اتنی زیادہ تنقید ہیں اتنی زیادہ تنقید ہیں کوئی اور انسانوں ہمت چھوڑ کے بیٹھ جائے ان تنقیدوں کو سن کے آپ کو اقدامات ہوتے رہے نظر نہیں آرہے تھے لیکن یہ اقدامات کمانین ذابطے بن رہے تھے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں بہتر ہوتی میں نظر آئی ہیں اور اس کا وجہ کیا ہے یہ کیوں نظام بہتر ہے یہ دیریکٹ ٹیکسیشن کے طرف آپ کی ریاست کا رجحان ظاہر کرتی ہے کہ آپ کی ریاست اب جو تھا کہ امیر کو ٹیکس کیا جائے جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو اور زیادہ ٹیکس دے غریب پہ لگایا جائے یہ نہیں کہ آپ ان دیریکٹ ٹیکسیشن کے ذریعے اپنے ریوینیو کو کلیکٹ کریں آپ دوٹ کے اوپر ٹیکس لگا دیں پیٹرول پہ ٹیکس لگا دیں اس پہ ٹیکس لگا دیں اس پہ ٹیکس لگا دیں مختلف چیزوں پہ ٹیکس لگا دیں لیکن ڈریکٹ ٹیکسیشن کی طرف نہ جائیں امران خان پہلے دن سے یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں ریگریسیف ٹیکس ریجین ہے پروگریسیف ٹیکس ریجین ہونی چاہیے جو کم کمارا ہو وہ کم دیں جو زیادہ کمارا ہو وہ دیں تو کم اصلا ہمارے ہاں نہ دکاندار دینے کو تیار تھے نہ مارکیٹیرز دینے کو تیار تھے نہ ڈاکٹرز نہ لائرز کوئی ٹیکس نیٹ مانے کو تیار نہیں تھا لیکن اب آہستہ آہستہ ایپ بی آر کے نوٹسز بڑے بڑے اداروں بڑے بڑے آفسز کو جا رہے ہیں اور نمبرز عداد و شمار ظاہر کر رہے ہیں کہ جو انگلیاں اٹھانے والے تھے اب اپنی انگلیاں دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے پاکستان کے حالات بیٹھے ہو رہے ہیں پہلے دن سے جو مخالفت کر رہے تھے ان کو بھی اب نظر آ رہے ہیں کہ یہ صورت کے حال کیسے بہتر ہو رہی ہے پھر ایک اور بات جس کو ہمارے ہاں چونکہ ہم تو اچھا پہلو پاکستان کا لانے میں ہمیش ہرمندہ کی ہوتی ہے یہ ٹاپ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن قرار دیا بہترین دنیا کے ایک جلی دینے پاکستان کو اور کیوں نہ دے پاکستان ہمارا اتنا خوبصورت ہے اس ایک چیز سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ٹرابلزم اور ٹورزم آگر آگے بڑھے گا تو پاکستان کی اکانومی کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے کیا یہ پچھلے حکمرانوں کو توفیق نہیں ہوئی تھی ہمارے ستر ملکوں کو آن لائن ویزا دینا اس حکومت نے شروع کیا جو کہ اچھا قدم تھا جس کو سراج آنا چاہیے تھا جس کو فورسی کرتے ہیں ہمارے دانشوروں کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر ٹرابل کھلے گا پاکستان میں ٹورزم آئے گا ایک ٹورزم تیس انڈسٹریز کو چلاتا ہے تو پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی ترکی صرف سمندر کے ٹورزم سے چالیس ارب ڈالرز کماتا ہے تو پھر ہمارے آن تو پوری سولہ سو کلومیٹر کی کوسٹل لائن ہے ون آف دی بیسٹ انڈی ورڈ بلوچستان کے سائل سندھ کے سائل موجود ہیں ہم کیوں نہیں سے کمائے اور اس کے علاوہ بے شمار مقامات آٹھ سو میٹر سے زیادہ تو ہمارے پاس کتنی پہاڑیاں آٹھ سے زیادہ تو آٹھ ہزار میٹر سے زیادہ بلند پہاڑ ہیں اور چھ ہزار میٹر سے بلند پہاڑ کاؤنٹلیس تقریباً سات سو آٹھ سو ہمارے ہیں جو چھ ہزار میٹر سو پر ہیں دنیا کی کئی ملکوں میں وہ بھی نہیں ہیں دوبائی وغیرہ میں ہزار دوہزار فیٹ کے جو میٹر کے بلند پہاڑ ہیں ان کو وہ بچارے جا جائے کہ وہاں پہ نظارے کرنے چاہتے ہیں تو اب انٹرنیشنل انویسٹرز بھی آتے دیں نظر آ رہے ہیں کیونکہ سپیشل اکانومک زونز بن رہے ہیں سپیشل اکانومک زونز کے لیے ٹیکس کنسیشن کے جو لوگ دوہزار انیس میں پاس کیے گئے ہیں یہ انویسٹرز کو اب لے کر آئیں گے اور ہم دیکھ رہے ہیں اکیس ارب ڈالرز گوادر میں سعودی ارب آئل سیڈی بنا رہے ہیں اکیس ارب ڈالر کا رشیہ وہاں پر آ رہے ہیں چائنیز انویسٹرز انیس کمپنیاں تو انہوں نے کہا ہے فیکٹوریاں ہم فورا لگائیں گے بڑی اچھی گاڑیوں تک کی جو کمپنیاں وہ اب لگ رہی ہیں تو یہ چیزیں آئیس 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 آ بتا رہی ہیں اور یہ سارے عداد شمار ہیں بجا بیلس آف پیمنٹ کا کرائسس سے آپ بہت بڑی درہ آپ اچھی طریقے سے نکلیں آپ کا جو اس وقت اس وقت فورا لگ ریزرفز ہیں پاکستان کے اس وقت فورا لگ ریزرفز تقریباً نو اشاریہ چھے دو آٹھ ارب ڈالرز کے اوپر ہیں جو سٹیٹ بینک کے پاس ہیں کمرشل بینکوں کے پاس چھ ساتھ کے قریب مونے ساتھ کے قریب تو مل میں آگے تقریباً ساڑھے سولہ ارب ڈالرز کا اس وقت ہمارے پاس موجود ہے آپ پاکستان کے پاس اور ان تمام چیزوں نے سٹاک مارکٹ میں جو سنٹیمنٹس ہیں ان کو بڑھایا ہے انویسٹرز جو ملین آگ روپیز انویسٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے اور آپ جیسے دانشوانوں سے جو اپنے کمروں میں بیٹھ کے دانش بھی گئے رہے تھے ان سے کئی زیادہ دماغ ربتے اور اپنی انویسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ ہم نے دیکھا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بڑا زبردست معایدہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ اور یہ بھی پاکستان کی ترقی اور کے پی کی ترقی کے اندر ایک بہت بڑا سنگیں میل ہوگا کے پی اور جو ایڈی بھی ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے اس کے مطابق اس میں جو معایدہ ہوا ہے وہ معایدہ ہوا ہے کرا کر خیبر تورخم موٹروے کا اب خیبر تورخم موٹروے جو ہے یہ تقریباً ساڑھے چار سو کلومیٹر کی یہ پورٹر میں بنے گی اور یہ جناب آپ کو میں بتاؤں کہ چار سو چھے ملین ڈالرز کے لیے ایشین ورلڈ بینک نے پاکستان کے ساتھ یہ معایدہ کیا اور یہ کے پیک کہلاتا ہے کے پیک خیبر ایکانومک کوریڈور خیبر پاس ایکانومک کوریڈور کیا ہے یہ آپ پوچھیں گے یقیناً میڈیا تو یہ چیزوں پر ظاہر نہیں کرے گا وقت نہیں لگاتا وہ اپنا وقت ضائع ہوتا ان کے باتوں میں بات کرنے میں لیکن یہ روڈ جو ہے یہ خیبر پاس ایکانومک کوریڈور یہ یقیناً کے پی اور دوسرے جو علاقے ہیں ان میں بہت بڑی قبیل رہے گا کیونکہ یہ روڈ آگے جا کے ملے گا افغانستان میں یہ تورخم سے نکلے گا کابل تک جائے گا کابل کے بعد اس آزمیجان تاجکستان سنٹرل ایشین اسٹیٹس تک یہی موڈر میں جائے گی کیونکہ یہ ایک پورا بڑا پروجیکٹ ہے اس بڑے پروجیکٹ کا کوریڈور 5 اور کوریڈور 6 بنے گا کوریڈور 5 اور کوریڈور 6 کے اندر یہ تمام روڈ بننے جس میں یہ خیبر پاس ایکانومک کوریڈور ہوگا جو کہ 48 کلومیٹر کا ہے یہ ڈیول کیریجوے ہے ہائی سپیڈ ہے فور لین ہوگی ہے اور موٹر وے کی طرح اس کو چلائے جائے گا پشاور سے یہ تورخم لے کر جائے گی یا کو روڈ اور تورخم سے پھر آگے جو کوریڈور 5 اور کوریڈور 6 ہے وہ پورا یہاں سے گزرے گا یہ کابل ہوتا ہوا آپ کے آگے آذربائیجان تاجکستان کو بھی جوڑے گا جو کہ نینڈ لگ کنٹریز ہیں اور یہ کوریڈور 5 میں ملے گا اور اس کے بعد کوریڈور 6 میں وہ علاقے سارے رشیا اور میڈی لیس کے ساتھ جوڑیں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں پاکستان کو کتنی کنیکٹیویٹی ملے گی کیونکہ جب ایکانومی بلوگ ان کے سیم ہوں گے تو ویزا ریجیمز بھی ہلکی ہوں گی جیسے ہی اور بھی یونینڈ میں لوگ گھونتے ہیں آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں ٹیوب میں جاتے ہیں آپ ایک ٹیوب کا سفر کرتے ہیں آپ کہیں پر بھی اتر جاتے ہیں انشاءاللہ ایسا وقت پاکستان میں آئے گا ہم اپنی سڑکوں میں بچھے ہوئے جھال کے ذریعے پاکستان بھر میں بھی گھونیں گے اور پاکستان سے بعد دنیا کی طرف بھی جائیں گے ہمارے ایک سر دوست جب بھی سڑکوں کی بات ہوتی ہے شکریہ نواز شریف کہتے ہیں میں کہتا ہوں شکریہ بالکل شکریہ انہوں نے بھی کام کیا کام کرنے کے لئے آتے ہیں لیکن اس دور میں پاکستان کا doing business index 145 رہا تھا کبھی یہ بھی پوچھ لیا کریں کہ جب یہ سڑکیں بنا رہے تھے doing business index جس کے اندر امن و امان بہتر کرنا جس کے اندر non order کے ساتھ ساتھ عدالتوں کی نظام کو بہتر کرنا جس میں ٹیکسیشن آپ کے انکم ٹیکسے لے کے ہر طرح کے جو رولز اور ریگولیشنز ہیں ان کو جب تک آپ سیٹری کریں گے doing business index نہیں بہتر ہوتا کاروبار کے لئے سازگار محول میں ایک بزنس مہن کو ہمارے ہاں تیس تیس مہنوں میں سر دپانا پڑتا ہے ایک زمین لے دے گے وہاں پر زمین کی جگہ پہ پلوڈ کی جگہ پہ ایک بلوگ رکھنے کے لئے آپ کو دو سو تیس دن تک سفر کرنا اپنے انتظار کرنا پڑتا تھا کہ لینڈ آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہوگی تو پیسے والا پیسے بھی رکھے بیٹھا ہوتا تھا اور کام نہیں کر پکا تھا اب سی پیک کے تحرم دیکھتے ہیں سی پیک اتھارٹی ون منڈو آپریشنز سپیشل اکانومی زون میں آپ نے investment کرنی ہے فوراں کاروائیوں ہو رہی ہیں وزیر اعظم عمران خان اس کو دیکھ رہے ہیں اور یہ چیزیں ہی لوگوں کے لئے بہت بڑا confidence دینے کا زبب ہیں کہ عمران خان چیزوں کو خود دیکھ رہے ہیں اور ان ریزفز بہتر ہونے سے سٹاک مارکٹ کے بہتر ہونے سے ان تمام خبروں سے جو اچھا اثر ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کے بورٹ نے بھی اب پاکستان کے لئے جو نیکس پرینچ ہے اس کے لئے approval تقریباً وہ مل جائے گی چار سو پچاس ملنے ڈالر وہ پاکستان کی ریزفز میں آئے گا تو ہمارے جو ڈالر کا ایک سفر تھا جس کے اوپر بڑی چیخ پکار بچ رہی تھی ہمارے ہیں کہ جو ڈالر بہت جی مہنگا ہوگیا فلانا ہوگیا وہ بہت اچھا ریزفز نکلا اس کا آپ کی ایکسپورٹ نے پک پکڑا ایمپورٹ کے اوپر بریک لگا ہے پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ 40% آرموس کم ہوا ہے ساتھ ساتھ میں ایمپورٹس آپ کی ایکسپورٹ کو بھی اور آپ کی انڈسٹریز کو بھی تباہ کرتی ہیں آپ کے جب سے ایمپورٹڈ ٹی وی سیڈز یہ چیزیں آنا شروع ہوئیں آپ یہ اپنی لوکل انڈسٹری بیٹھ گئی بڑھنا ایک وقت تا پاکستان سکسٹیز میں ٹرانزیسٹر بنا رہا تھا ہم آئیسیز بنانے کی طرف چلے جاتے اگر ہماری اپنی انڈسٹری ترقی کر رہی ہوتی تو اب یہ نومبر میں سترہ ملین ڈالر کا ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے نو اشار کے دو نو آٹھ بلین ڈالر تک کے ریمیٹنسز اب تک ہوئی ہیں ہمارے ہیں جولائی سے نومبر تک اور صرف نومبر کے اندر ون پوائنٹ ون ایٹ بلین ڈالر نائن پرسنٹ کا جو ہے وہ اضافے کے ساتھ ریمیٹنسز پاکستان آئی ہیں پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ایک اشاریہ تین ڈالر اپی عرب کی فائننسنگ کی ہے جو کہ میں نے بتایا ہے کہ عالمی اداروں کا کانفرننس مضبوط ہو رہا ہے ڈالر نیچے آیا ہے ڈالر جو ہے وہ ایک سو تیری ست اشاریہ پانچ تک بھی پہنچا تھا چھبیس جون دوزار انیس کو آج اس وقت ایک سو چاہوان ایک سو پچپن کے آس پاس ٹریٹ کر رہا ہے ایک پوائنٹ سکس روپیز کی جو ہے وہ روپے کے اندر کمی آئی ہے ڈالر کے اندر کمی آئی ہے تو اس وقت جس وقت ڈالر بڑا تھا اس وقت تو اتنا چیئے پکار مجھ کہہ رہے کہ جیسے ہمارے یہ تمام صافیت ڈالر کا داروبار کرتے ہیں حالانکہ ڈالر کو فکس رکھنا یا ڈالر کو مہنگا رکھنا یا ڈالر کو سکتا رکھنا یہ کوئی اکانومی کا ایک انڈکیٹر ہے بس یہ کوئی ساری ہارڈ اند فاس اکانومی کو نہیں ظاہر کرتا مثلا اگر آپ بات کریں دینار اب دینار ایک دینار تین ڈالر کے برابر ہے ساڑھے تین ڈالر کے برابر ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو گیا کہ کوئیت کی اکانومی جو ہے وہ امریکہ کی اکانومی سے بڑی ہو گئی کہ جی اس کا دینار زیادہ ہے اس میں تین ڈالر آ جاتے ہیں تو امریکہ کی اکانومی چھوٹی ہے یہ بالکل غلط کم پیرے چاہنے اس کو آپ بھی ہمیشہ دماغ سے نکالیں جن ملکوں کو ایکسپورٹ بیسٹ پالیسی بنانی ہوتی ہے اپنی انڈسٹریل گروت کی وہ اپنے روپے کو ڈالر کے مقابلے میں جن کو بیچنا ہوتا ہے ان کے مقابلے میں کم رکھتے ہیں چین ایک ڈالر کا ساتھ ریمیم بھی نہیں ملتا ہے تو چین نے اپنی کرنسی ساتھ رکھی بھی ہے چین تو بڑی دھوالے بھی ترتیزی سے جا رہا ہے وہ چاہے تو اپنی کرنسی کوئیتے پڑھ کے امریکہ ڈالر سے چار گناہ آگے زیادہ کر دیں لیکن نہیں اور یہی بھٹا چین اور امریکہ کا چلتا ہے کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی کرنسی کو منیکلیٹ کرتے ہو سیم یہاں پہ روپے کی صورتحال ہے آپ کو اگر ایکسپورٹ کی طرف زور دینا ہے آپ روپے کو لوس آپ روپے کے بھیدہ کر دیں آپ ڈالر کو بڑھا دیں بے شک اگر آپ کو ایکسپورٹ ایمپورٹ بڑھانی ہے ہیوی مشینریز بھی آنی ہے پروجیکٹ بھی ہونے فلانا چیز ہونی ہے اگر اصل کچھ ہے تو آپ ان ان سیکٹرز کو آپ اپنی بڑھ چھوڑیں خیر بارک یہ چیز جانت تھی کہ ڈالر کے اس ڈیکلائن سے جو کہ آپ ایکسپورٹ پر آیا ہے آٹھ سو ساٹھ ارب روپے کی کرزوں میں بھی کمی ہو گئی اور میں نے کہا آپ کوئی نہیں بولے گا اب ایک بار چیز ایف بی آر پاکستان کی مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ایف بی آر تھا بڑے بڑے آئے بڑے بڑے چلے گئے ایف بی آر کو ٹھیک نہیں کر پائے جس وقت خان صاحب آئے تھے ایف بی آر ایک بہت بڑا چیلنگ تھا خان صاحب نے ایف بی آر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی خان صاحب نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا تقریر کرتے ہوئے کہ میں ایف بی آر کو ڈیزولف کر دوں گا میں ختم کر دوں گا نئے سیرے سے ہمیں ایک نیا اکارہ بنائیں گے لیکن شومری قسمت یہ آپ کہیں کہ خوش قسمت ہی کہ شبر زہدی صاحب کو لگایا گیا جس وقت شبر زہدی صاحب کو لگایا گیا تھا بہت مخاطبت کے طوفان ہوتا تھا اس وقت بھی یہی چیزیں تھیں شبر زہدی صاحب نے آئے چیلنجز کا مقابلہ بھی کیا سامنا بھی کیا ڈھائی ہزار کے قریب تو شبر زہدی صاحب نے آتے ہی ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگز کی اکھار بچھار ہو گئے ساری سارے لنکس ٹوٹے سارے پرانے جو جتنے بھی ایک دوسرے کے تعلق بنے ہوئے تھے وہ چینج ہوئے ایف بی آر کو فاسٹر سسٹم فاسٹ سسٹم کے ساتھ جوڑا گیا ہے ایف بی آر کا یہ فاسٹ سسٹم کیا ہے یہ اب وہ سسٹم ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایپز بن گئی ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک طرح سے پوری پوری ویب سائٹ ہو گئی ہے آپ خود اپنا ڈیٹا جو ہے وہ آپ ڈالیں آپ اپنا خود جو ہے اس کے اندر اپ ڈیٹ کریں اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود با خود آپ کا ایف بی آر کے ساتھ معاملہ جوڑ رہا ہے تو آٹومیشن آ رہی ہے آٹومیشن یہ کرتی ہے کہ بیچ کا بندہ اٹھا دیتی ہے تو کرپشن سے لے کے ہیرسمنٹ سے لے کے کسی اور طرح کی چیزوں کو کوئی فیکٹر نہیں بچتا تو یہ چیزیں اچھی ہوئی تھیں اور ایف بی آر کو بھی بہتری لانے کے لیے کچھ خبریں ایسی تھی جن کو ہمارے دانشوروں نے کبھی نہیں دے گا چین کے ٹیکس کلیکشن کے ساتھ سسٹم کے ساتھ ایکپورٹ پروموشن بیورو کے ساتھ ایف بی آر کا ایک معایدہ ہوا اس سے فرق یہ پڑنا تھا جو اب پڑا ہے کہ جو وہاں سے چائنہ ایکسپورٹ کرتا تھا چودہ عرب ڈالرز کی بازوقات پاکستان کو ایک سال میں چودہ عرب ڈالرز کی چیزیں ہیں ہمارے ہاں پہ ہمارے بھائی لوگ ہمارے تاجر یہ بتاتے تھے کہ ہم نے تو 10 عرب ڈالرز کی امپورٹ کیا چار عرب ڈالرز تو انڈر انوائسنگ میں چکا جاتا تھا جس کی ڈیوٹی پاکستان کو نہیں ملتی تھی اب ہوا یہ ہے کہ جناب ایکسپورٹ پروموشن بیورو چائنہ کا اور یہاں کا ایپ بی آر ہو گیا کنیکٹ جو ہمارا تاجر بھائی چائنہ سے جو خریدے گا اب اس کا ریکارڈ ماں سے ہی خوبی یہاں پہنچ جائے گا چھپا سکتے نہیں ہیں اسی لئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فائلر بننے کی طرف بھی لوگ آ رہے ہیں کیونکہ اب مشکل ہوتی جا رہی ہیں آپ کے ڈیٹا سنکرائز ہوتا جا رہا ہے آپ کی ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی جا رہی ہیں یہ کس نے کیا آکے یہ اس حکومت نے کیا یہ جو ریفارمز لائے گئے سٹیٹ بینک سے لے کے بینکوں کے ڈیٹا آئیڈنٹیٹی کارڈ موبائل نمبر ایپ بی آر ان سب کو کنیکٹ کیا گیا ہے یہ کنیکشن ہی نہیں ہو رہا تھا پچھلے سالوں میں اتنے سالوں سے یہ اب کنیکشن ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن بھی بڑھ رہی ہے ٹیکس فائلرز کی نیٹ ٹیکس نیٹ بھی بڑھ رہی ہے 2.7 ملین تو 2018 فسکلیر 2018 میں ہوئے اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے اور اسی کا ایک بہت بڑا قدم ہوتا تھا کہ لاہور میں پنجاب میں 44% پنجاب کا ٹیکس کلیکشن جم کیا ہے اور یہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ان سب لوگوں کے موں کے اوپر ایک کما چاہے جو یہ بات کرتے تھے گزدار صاحب وسیم اکرم پلس وسیم اکرم پلس وہ خاموشی کے ساتھ گزدار اپنا کام کر رہا تھا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسی گزدار نے پنجاب کا ٹیکس ریونیو 44% پڑھ آیا حضور یہ معمولی بات نہیں ہوتی ہے بڑے بڑے سرمایہ داروں سے یہ ارمو روپے کا فگر ہے جو ان فیکٹری آنروں تجاروں داکنداروں دکانداروں جو بھی ہمارے بزنسمن بڑے بڑے مالز بڑے بڑے سرافے بازار کھول کے بیٹھے بھی لوگ ہیں لیکن وہ ہمارے ٹیکس کلیکشن اور ٹیکس سسٹم کے اندر نہیں ہیں پنجاب کے انٹی کرپشن نے 132 ارب روپے کی ریکاوری کی ہے حضور جو کہ میب نے پچھلے 20 سالوں میں 320 ارب روپے کی ریکاوری کی ہے تو کیا بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب کسی دادو تحسین کے مستحب نہیں بنتے کیا آپ کو مخالفت کرنے کے پیسے ملنے کیا آپ کہیں اگر ہمیں آپ کو آگے یہ اماحیت میں بات کر رہا ہے اس کو شاید پیسے ملتے ہوں تو آپ کو کیا مخالفت کے پیسے ملتے ہیں اچھی چیز کو تو سرالو اچھی چیز کو تو آپ سرائیں کم از کم لاہور کو اگر لندن اور اپریقہ سے سیفرسٹ سٹی کرار دیا گیا ہے تو کیا اس میں پولیس کے نظام کی بہتری کے بغیر یہ ہو سکتا تھا یا یہ ہو سکتا تھا کہ پولیس کاغو میں نہ ہو اگر پولیس کاغو میں نہ ہو تو پولیس پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بزدار تو نہیں امن و امان لارے بلکہ یہ پولیس لے کر آ رہی ہے تو پھر تو پولیس کو بھی سلام ہے میں سلام کرتا ہوں ویسے پولیس تو اچھی بات ہے امن و امان کی حالت بہتر ہو رہی ہے گلومبرگ نے اپنی رپورٹ کے اندر پاکستان کو دوہزار چوبیس کے اندر ٹاپ ٹوینٹی جو گلومبرگ ایکانومک انجن ہے گروپ انجن ان میں شامل کیا ہے کہاں وہ پاکستان جو آج دو سال پہلے تین سال پہلے جس کے اوپر امپورٹ سسٹین نائن بلین ڈالرز ایکسپورٹ چوبیس بلین ڈالرز ٹریڈ ڈیفیسٹ تقریباً چونس پیس بلین ڈالرز کرزہ ایک سو ایک عرب دالرز اب کرزہ جو لیا جا رہا ہے کرزہ پی بھی ہو رہا ہے اسی عرصے کے دوران گیارہ سے چودہ گیارہ سے بارہ عرب ڈالر کا کرزہ پی بھی کیا گیا ہے پاکستان کے کرزے اب صحیح معنوں میں لگنے والی جنگوں کے لیے ہی لیے جا رہے ہیں اور یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہوا پاکستان کا دو سال پہلے جو دوئنگ بزنس انڈیکس ایک سو پیتالیس کے اوپر پہنچا ہوا تھا وہ اب ایک سو آٹھ کے اوپر ہیں اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں کے اندر اس کے اوپر بھی بہت تیزی کے ساتھ اس میں پھر پاکستان جم کرے گا اور اس میں کافی پاکستان کی بیتری آئے گی کیونکہ دوئنگ بزنس انڈیکس دنیا بھر کا کوئی بھی انویسٹر ہوتا ہے کوئی بھی بڑے سے بڑا گروپ ہوتا وہ دیکھتا ہے اس ملک کا دوئنگ بزنس انڈیکس کیا ہے میں یہاں پہ انویسٹ کروں یا نہ کروں یہ دوئنگ بزنس انڈیکس یہ بتاتا ہے کہ اس ملک میں کاروبار کے لیے حالات اور ماحول کتنے سازدار ہیں امن و امان کیسا ہے لیگل ڈسپیوٹ کوئی ہوتا ہے تو آپ کو فیصلہ کی دن میں ملتا ہے کاروبا ادارتی جو عمل ہے وہ جو ہے وہ کتنی تیزی سے اس کے عمل یہاں پر عمل کرتا ہے زمین لوگ ہیں تو کتنے مہک میں آئیں گے کتنے مہک میں کتنے کتنے دن میں ون ونڈو آپریشن ہے یا تھرٹی ونڈو اور تھرٹی بندے اور تین سو کرپشن کے لفاقوں والا آپریشن ہیں یہ ساری جنرے آپ بہتر ہوئی ہیں تو آپ کا doing business index جس طرح سے جنگ کر کے اوپر آئے ہیں یہ رمارکبال ہے اور یہ ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے ہیں یہ تو کچھ اچھی خبریں تھی جو ایکانومی کے فرنٹ سے آئی ہیں گوادر سے لے کے بلوچستان سے لے کے حالات بدلتے ہیں میں نظر آ رہے ہیں گوادر پورڈ فنکشنل ہو گئی ہے ایکسپورٹ شروع ہو گئی ہے اب آپ سوچیں ذرا کہ گوادر ہی کس طرح سے پاکستان کی قسمت کو بدل سکتا ہے کراچی میں ایک پورڈ تھی تو اس کے پاس دوسری پورڈ بنی کراچی میں چوبیس پچیس جہاز رکھتے ہیں گوادر میں ایک سو چار شاہاز لگیں گے جس شہر میں ایک سو چار شپس لگ رہے ہوں گے روزانہ وہاں آپ سوچیں گے کتنی بڑی ایکٹیویٹی اس شہر میں ہونے جا رہی ہے پورڈ کا لفظ تو جس جگہ کے ساتھ تک جائے اس جگہ کو اٹھا دیتا ہے چاہے وہ ائرپورٹ ہو چاہے وہ سی پورڈ ہو ائرپورٹ کے علاقے کی زمین میں نہیں سی پورڈ کے علاقے سے اگر ہم دیکھیں کراچی کراچی اپنی دو پورڈ کے ساتھ پاکستان کو بھی سمالتا آ رہا ہے اور دھائی کروڑ کراچی کے شہریوں کو روزگار سے لے کے تعلیم سے لے کے ہر طرح کی ایک چیز فراہم کر رہا ہے تو گوادر میں آنے والے دنوں میں پاکستان کا اسی طرح سے ایکانومک حب بنے گا انشاءاللہ کیونکہ ہر کام ہر جو ہماری مشکلات تھی پچھلے دیڑ دو سالوں میں پاکستان نے کامیامی کے ساتھ عبور کیا ہے نہ صرف یہ کہ ایکانومی کے فرنٹ کے اوپر یہ اچھی خبریں آ رہی ہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو خارجہ مہاز ہے اس کے اوپر پاکستان بہترین پرفارم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہاں وہ پاکستان تھا جس کو دنیا کے دوسرے ملکوں میں جب میٹنگز ہوتی تھی مینہ نواز شریف تیسری سب میں بیٹے رہے ہوتے تھے سعودی عرب کے اندر آج محمد بن سرمان یو اے ای کی قیادت ترکی ملائشیا انڈونیشیا یہ سارے جتنے ہی ملکوں میں نظر آ رہے ہیں سب پاکستان کو عزت اور احترام کے ساتھ پاکستان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں آج عمران خان کو بہرین کا سب سے عالی اعزاز دیا گیا ہے ملائشیا میں مہاتیر محمد نے اسلامی کانفرنس بلائی ہے عمران خان اس میں بھی جا رہے ہیں ساتھ ساتھ پاکستان میں پاکستان آرمی پاکستانی حکومت دونوں مل کے مسلم امہ کے بلاغ کو مجتمع کرنے کی کوششیں کرتے میں نظر آ رہے ہیں اور یو اینو کے جس طرح سے پوڈیم سے ہمیں ریاست مدینہ اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کی آواز سنائی دی گئی مسلم بلاغ ساتھ آ رہے ہیں تو یہ چیزیں بہت اچھی ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کو ناصر دیئے کہ اس تمام عرصے کے دوران ایک ایسی اپوزیشن ملی جو ایک ہمیں سکون نہیں لینے دی رہی ہے جس میں مولانا فضل الرحمان سے لے گئے تمام بہت بہت یہ دیتر بڑیر سب شامل ہو گئے ہیں سب کے سب متفق ہو گئے مل کے سامنے آ گئے ہیں آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے ملک کی ترقی کو یہ کس طرح سے باریاں باریاں بدل کر پیشے کر رہے ہوتے تھے اور انہی باریوں کے چکروں میں ہمارا ملک ہمارا بازو ہم سے ٹوٹ کر جدا ہوا آج کا یہ دن تھا جو ہم ان دنوں کو یاد کرتے ہیں آج ہمیں یہ ایر کرنا ہوگا ایک دفعہ پھر سے کہ اب ہم ایسے کسی بہت گاوے میں کسی بھڑ گاوے میں کبھی نہیں آئیں گے جس میں ہمارے اس وقت کے بھائی آئے اور یہاں کے لوگوں نے جو زیادتی ہیں کی وہ بھی اگر نہ ہوں تو اچھی بات ہے پورے پاکستان کے ہر پاکستانی شہری کو ایک ہی سمجھنا چاہیے اور اب ریاست ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود ایسا ہی سمجھ رہی ہے فاتا کو مرش کیا گیا برابر کے شہریوں کے حقوق دیئے گئے فاتا کے نمائندوں کو سیلنیوں میں آکھے بٹھایا گیا وہ سلسلہ ختم ہوا اور کبھیلی بھائیوں کو ایک الگ شہری سمجھا جاتا تھا دوسرے ہمارے جو علاقے ہیں ان کو بھی اسی طرح سے ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوگی اور اس کی طرف بہت تیزی کے ساتھ کام جا رہی ہے بلوجستان میں سی پیک ون بیلڈ ون روڈ کا یہ پروژیک نہ صرف یہ کہ گوادر بلوجستان کی ترقی کا زامن بنے گا پاکستان کو بھی انشاءاللہ یہ آگے لے کر جائے گا اور آج سولہ دسمبر کے حوالے سے اے پی ایس کے سالیہ کو حوالے کو یاد کر کے ہمیں سب کو یہ محسوس کرنا ہوگا یہ یاد کرنا ہوگا کہ ہم نے اب ایسے واقعات کو ریپیٹ ہونے نہیں دینا امن و امان کے لیے ایکانومی کے لیے ہر چیز کے لیے میں خود ویجلنٹ ہونے ہوگا آپ کو خود نظر دالنے ہوگی چوپال سے مجھے اجازت دیجئے پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ